اسلام علیکم فرینڈز جن سٹوڈنٹ نے اپلائی کیا تھا پولیس میں پچھلے سال فرور میں تو ایک سال ہو چکا ہے کافی زیادہ سلیبس سے انٹچ رہنے کی وجہ سے اتنا گیپ آ جانے کی وجہ سے کافی سٹوڈنٹس انٹچ رہے ہوں گے سلیبس سے تو فائنلی لاہور ایڈوکیشن بورڈ نے اس کا سلیبس ریویل کر دیا ہے کہ کس ٹائپ کا اگزام ہوگا تو میں آپ کے ساتھ سلیبس سیئر کرنے لگا ہوں ہوں تھوڑا دیان سے سنیے گا انگلیش جنرل نالج اور پاک سٹیڈی یہ پورشن ہے تیس نمبر کا تیس ایم سی کیوز اس میں سے بننے ہیں ایک انگلیش کا ایک جنرل نالج کا اور ایک پاک سٹیڈی کا پھر دوسرا پارٹ جو ہے تیس نمبر والا اس میں سے کون کون سے ایم سی کیوز آئیں گے کس کس ٹائپ کے آئیں گے اس میں سے پہلا ہے آپ کا کونٹیٹیٹیو اپٹیٹیوڈ ایک پہلا اور دوسرا ہے لوجیکل ریزننگ تیسرا نمیریکل اپٹیٹیوڈ چوتہ ہے ریڈنگ کمپریہنشن یہ چار پارٹس ہیں آپ کے دوسرے پورشن میں جس میں سے آپ کا تیس نمبر کا پیپر بنے گا اس کے بعد ہمارا آتا ہے اسلامی کوئیز اینڈ اردو اس میں سے آپ کے تیس سوال بنے گے تیس پورشن والے تیسرے پورشن میں تین سوال بنے گے آپ کے تیس 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 ٹوٹل نوے سوال ہوگا باقی دس بچے دس میں سے آپ کا ایک آئے گا ایسے دس نمبر کا جو آپ نے لکھنا ہوگا اور سبجیکٹیو ٹائپ تو اس طرح آپ کا سو ہو گیا تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی تیاری کہاں سے کرنی اور کیسے کیسے تیاری کرنی ہے پہلا جو پورشن ہے اس میں انگلیش جرنل نالیج اینڈ پاک سٹیڈی کا ہے انگلیش میں آپ لوگوں کو سینونیم انٹونیم وکیبری آپ کی تھوڑی سی اچھی ہونی چاہیے اتنی خاص اچھی نہیں میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ ایٹھ نائتھ اور ٹینٹھ کی انگلیش کی دیکھ لیں اس کی جو آپ کی وکیبری ہوگی اس ہی میں سے ہی آئے گا کیونکہ کونسٹیبل بغیرہ یا سیون سکیل کے لیے اتنا ہی آتا ہے اس کے بعد جرنل نالیج یا جرنل نالیج میں پاکستان کے اچھے اچھے جو ہمارے پاس کرنٹ افیئر ہیں یا جو پچھلے سال جو اہم اہم ایویٹس ہو چکے ہیں اس کے بعد پاکستڈی پاکستڈی کے بارے میں بھی آپ انفرمیشن لے لیجئے گا گوگل سے کافی انفرمیشن آپ کو مل جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا پورشن ہے وہ ہے ہمارے پاس تیس نمبر کا جس میں پہلا ہمارے پاس ہے کوئنٹیٹیٹیو انیلیسز کوئنٹیٹیٹیو انیلیسز میں کس ٹائب کے کوسچن آئیں گے اس میں آپ کے آئیں گے میتھی میٹیکل کوسچن پرسنٹی نکال نہیں ہوگی یا کوئی انڈر روٹ میں کوسچن دی ہوگا اس کا آنسر نیچے دیا گوگا کہ اس کا آنسر نکالیں اس ٹائب کے کوسچن آپ کو کہاں سے ملیں گے آپ کو آٹھویں کی میت کی بک سے ملیں گے آٹھویں کی میت کی بک آپ لے لیں اس کو آپ تھارولی ایک سرسی نظر سے دیکھیں پھر جو مشکل لگتے ہیں اس کو ہاتھ سے کر لیں اگر ایک بات ہاتھ سے کر لیں گے تو یہاں پر آپ کو کالکولیٹر کی جائزت نہیں ہوگی تو یہاں پر آپ آسانی سے اس کو ہاتھ سے کر سکیں گے اگر آپ نے پریکٹس کی ہوگی تو آپ یہ والا کوانٹیٹیٹیو اپٹیٹوڈ والا پورشن ایزلی کلیر کر سکیں گے دوسرا ہمارے پاس پورشن ہے لوجیکل ریزننگ کا لوجیکل ریزننگ میں آپ نے کیا کرنا ہے کسی بچے نے اگر آرمی کا ٹیسٹ دیا ہو جس میں نان وربل ٹائپ والا پورشن ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس کھانے یہ شکلیں بنائی ہوتی ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آگے والی نیکسٹ شکل کون سی آئے گی ڈبے بنائے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوگا لوجیکل ریزننگ اس ٹائپ کا پورشن اس میں سی آپ کے تقریبا کچھ ایم سی کیوز بنیں گے اس کو بھی گو تھرہ گو تھرہ کر دینا ہے کہ یہ کیسے آئے گا میں امید کرتا ہوں اس چینل پر آپ جوڑیے رہیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میں بدا ہوں گا کہ لوجیکل ریزننگ کو سالل کیسے کرنے اور کس ٹائپ کے ایم سی کیوز آئیں گے اس کے بعد نومیریکل ایپٹیٹیوڈ آگیا نومیریکل ایپٹیٹیوڈ میں بچے ہمارے پاس کچھ نومیریکل دیئے ہوں گے اور اس کو آپ نے اس کا ایم سر نکالنا ہوگا جس طرح آپ نے فیزیکس میں پڑھا ہوگا نائنٹھ ٹینٹھ میں یہ چھوٹ چھوٹے ایم سی کیوز دیے گئے ہوتے ہیں اس ٹائپ کے ایم سی کیوز بھی ہو سکتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں نے پرشان نہیں ہونا ہیمت نہیں یارنی اللہ بہتر کرے گا ایزلی ایک ذہن کو ریلیکس کر کے اپنے پیپر دینا ہے اپنی پرشانی اپنے ذہن جو ہے نا اس پر ایک برڈن نہیں لے کر آنا جیسے آپ لوگوں نے اس طرح انڈرسٹینڈ کر کے پیپر کرنا ہے جیسے آپ کو آتا ہے اس کے بعد ریڈنگ کمپریہنشن ریڈنگ کمپریہنشن میں جیسے آپ لوگوں نے بچے نائنٹھ یا ٹینٹھ میں پڑھا ہوگا کہ ایک پیسج دیا گیا ہوتا ہے اس میں سے ایک سوال نیچے دیا گیا ہوتا ہے اور سوال میں سے اس کا پیسج کا آپ نے ٹائٹل دین ہوتا ہے کہ اس کا ٹائٹل کونسا ہے یا آپ لوگوں نے اسی پیسج میں سے کچھ سوال جو آپ پوچھا جاتے ہیں اس کے بارے میں یہ والا کیا کہہ رہا ہے مطلب ایک پیسج کو آپ نے اچھی طرح گوھترو کر لینا ہے جو آپ کو دیا گیا ہوگا آپ نے اسی کو اچھی طرح گوھترو کر لینا ہے تو آپ کا ازلی کلیر ہو جائے گا اس میں پرشانی والی کوئی بات نہیں ہے آپ نے بلکل بھی پرشان نہیں ہونا اور یہاں پر جو ہمارے پاس تیسرا پورٹشن ہے اسلامِ کوئیز اینڈ اردو کا اسلامِ کوئیز اینڈ اردو بلکل اس ایزی ہے آپ لوگوں نے بس اس کو اہم اہم ایویٹس اس کے یاد کر لینے ہیں جیسے اردو کا پہلا شاعر کون ہو گیا اور پنجابی کے پہلے شاعر کون تھے اسی طرح شاعروں کے بارے میں کچھ جانت میں چاند کر لینی ہے آپ لوگوں نے اسلامیات کے بارے میں آپ لوگوں نے گوتھ رو کر لینا ہے رسول پاک نے کتنی جنگیں لنی کتنے غزوات میں شکت کی اسی طرح جو آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ اس کو آگے لے کر چلے جائیں اسلامیات کی کون سی بڑی صورت ہے کون سی چھوٹی صورت ہے کس صورت میں بسم اللہ نہیں آتی اور کون سی صورت سب سے پہلے نازل ہوئی کون سی صورت رسول پاک پر کئی صغار میں نازل ہوئی یہ سارا آپ لوگوں کو اچھی طرح آنا چاہیے اور آخر پر ہمارا دس نمبر کہاتا ہے ایسے ایسے بچے آپ لوگوں نے کہاں سے کرنا ہے ایسے آپ نائیتھ ٹینتھ اس میں سے ایک نظر دیکھ لیں کہ کس ٹائپ کے ایسے ہوتے ہیں آپ نے یاد نہیں کرنے لفظ بلفظ بس آپ ایک انڈرسٹینڈنگ لے لیں اور آپ کی اگر تھوڑی سی بیسکس گل اچھی گرامر ہے تو آپ اس کو ایزیلی کلیر کر سکیں گے اگر آپ کی گرامر اچھی نہیں ہے تو میں نے یہ گرامر کے کچھ ٹینسز بکارہ کی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی یا چینل پر آپ اس کو وزٹ کر لیں انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی ہیلپ مل جائے گی ٹھیک ہو گیا انگلیش کے پورچن کے لیے آپ میرے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں یہاں پر انگلیش کا میٹریل دیا گیا ہے اور آہستہ آہستہ اور بھی اپلوڈ ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں میرے ساتھ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ کو اس کا تمام میٹریل مل جائے گا جیسے آپ چاہتے ہیں بس آپ نے ہمت نہیں یارنی کوشش کریں اور ایک بات تک آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی پوسٹ چھوٹی نہیں ہوتی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ سیون سکیل ہے یہاں پر اتنی انتیاری نہیں کرنی پڑے گی یہاں اس کا سلیبس لہور ایڈیوکیشن بورڈ کی طرف سے آیا تو یہ تھوڑا تف سلیبس ہے تو لہٰذا اتنا بھی ٹاف نہیں ہے کہ آپ نے ذن پر برڈن نہیں بنا لینا کہ یہ اتنا سلیبس کہاں سے آ گیا بس آپ نے اس کو لائٹلی لینا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک چال ہو مطلب جیسے ہمارے پاس دکھانے کے لیے کچھ ہوتا ہے اور کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہے وہ یہاں پر سلیبس تھوڑا تف دیا گیا لیکن پیپر آسان ہو اور پیپر کو اچھی طرح سوچ سمجھ کر اٹیمپ کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا ایگریگیٹ بھی کم بنے کیونکہ پہلی مرتبہ لہوری ایڈیوکیشن بورڈ لے رہا ہے اس کا ایگرام تو حیمت نہیں آدمی کچھ بھی نہیں ہو سکتا بلکل ایزیلی کچھ بھی ممکن ناممکن نہیں ہے آپ ایزیلی کلیئر کر سکیں گے گر آپ نے اس کو دس پندرہ دن جو آپ کی رہتے ہیں اس میں اچھی طرح تیاری کریں گے تو